اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راہل بیگ اور سب سے پہلے آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہو اور عید خوشیوں کا تہوار اور خوشیوں میں خوشی کی ہی بات ہوتی ہے اور عید پر خاص روایت اور خاص مزہ ہے فلم کا اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فلمی لوگوں کی عید کیسی ہوتی ہے کس طرح سے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں اور عید کس طرح سے گزارتے ہیں یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے آج کے اس پریگرام میں ہم آپ کو ایک عید پر ریلیس ہونے والی بڑی میکا کاسٹ فلم کی ستاروں سے ملائیں گے اور جانیں گے کہ ان کی عید کیسی ہے اور ان کے فلم کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس فلم میں ان کا کردار کیسا تھا تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں فلم مانی بیک گارنٹی کی کاسٹ بلکل جی عید کا دن ہے اور عید کا دن کس طرح سے گزرتا ہے یقیناً گھر کے اندر یا گھر سے باہر گزرتا ہے اور اگر باہر جانا چاہیں تو پھر یا تو آپ کے لئے پاس کھانا بچتا ہے یا پھر مووی بچتی ہے اور آج کا یہ عید سپیشل پریگرام مانی بیک گارنٹی کے ساتھ ہے اور آج اس فلم کے کاس سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور فلم کے بارے میں تو بات ہوگی ہوگی مگر ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی عید کیسی ہوتی ہے عید کس طرح سے گزارتے ہیں اور اپنے فینس کے لئے کیا کہنا چاہیں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مارو فدہکار مکال ذلفکار اور جو کہ اس فلم کے پروڈیوسر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اور اس فلم میں آپ کو ایک اچھے اور منفرد کردار میں نظر آئیں گے تو سب سے پہلے تو اسلام علیکم مکال کیا کہیں گے کیسا رائے ایکسپیرینس آپ کا فیصل قریشی کے ساتھ ایک میرا لمبا ٹینیور رہا ہے اور ان کے ساتھ بہت کامیڈی کا کام کیا ہے جب یہ فلم بننے جارہی تھی بلکہ اس میں بھی میرا کچھ آتھ تھا بلکہ اس میں بھی میرا کچھ آتھ تھا بلکہ میں مجھے بہت خوشی تھی کہ فیصل مین سکرین پر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل کی جو کامیڈی کی جو لکھائی ہے اور ان کی جو ڈیریکشن ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بلکل جی اور پاکستان میں پاکستان میں so you know i'm very excited more excited i'm very excited to be a part of the film not just on the back end but as an actor but i'm more excited کہ فیصل کی فلم آ رہی ہے یہ والی ڈیریکشن کیسی لگی فیصل کا یہ والا انداز کیسا تھا انداز فیصل کا انداز وہی ہوتا ہے چاہے وہ کمرشل ہو یا وہ ٹیلی ویجن ہو یا کومیڈی ہو جو ان کی کومیڈی سنس ہے وہ بہت ہی اندہ اور انت اور عالی ہے اور کیا کیا لفظ میں استعمال کروں اور میں سمجھتا ہوں جو ایک ڈبل میننگ والی بات ہوتی نا زومانی بات جس کو کہتے ہیں اس سے وہ فیصل سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا اور بہت اچھے انداز کے ساتھ کر جاتے ہیں اس پر پبلک خاصی لات کر رہتی ہے اور بلکہ پبلک کو بڑی پسند ہے فیصل کی کومیڈی تو کیونکہ وہ جن کمرشلز کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ بھی ایک بہت ہٹ کیمپین تھی آج تک حالانکہ ان کمرشلز کو تقریباً آٹھ نو سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک جو ہیں ان کو یاد کی جاتے ہیں تو میری امید ہے کہ منی بیک کے بھی جو ڈائلوگز ہیں اور جو اس کا کونسپٹ ہے اور جو سٹوری ہے وہ بھی لوگوں کے دلوں میں بہت عرصے تک یاد رہے گی اس میں آپ کا کردار کیا ہے کس کردار میں آپ اپنے فینس کو نصر آئیں گے ٹریلر تو خاصا جاندار ہے اٹریکٹیو ہے وہ اس میں پتھان بنایا رہا اوہ ایک پتھان کے کریکٹر میں مکال نظر آرہے ہیں اچھا عید پر فلمیں سینما دیکھنے جانا ہے ایک روایت کا حصہ ہے اور اب کیونکہ سال منی بیک گارنٹی ہے اور بھی موویز آرہی ہیں تو مکال آپ خود عید پر کبھی سینما گئے ہیں اپنی فلم کے علاوہ دوسرے کے فلم دیکھنے کے لئے جی بالکل گیا ہوں اید پر ایک مووی کا ٹرنڈ ہوتا ہے اور عید کی چھٹیوں میں کچھ خاص کرنے کو بھی نہیں ہوتا اکہ پر فلموں نے کوئی خاص کرنے کے بعد لوگا آپ کو آپ کے لئے خاص کرنے کے لئے دوسرے دین تو دن کا تو اگر کمتا ہے پر راتوں میں انہوں میں شام میں جب فلمیں نہیں دیکھنے جاتے تو سو ہی رہے ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اید اگر آپ سینما نہیں جا رہے ہیں کھانے آؤٹنگ کے لئے ہیں تو اید تھوڑی ادھوری ادھوری سے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈیفنیٹلی لوگ جائیں گے اور اید پہ سپیشلی جو ہے لوگ ایک لائٹر موڈ میں ہوتے ہیں اچھے مور میں ہوتے ہیں تو منی بھائی گارنٹی جو ہے انٹرٹینمنٹ اور کومیٹی پروائیڈ کرے گی جو لوگ دیکھتے ہیں کی اید کی فلم پر بلکل اچھا میکال کیا کہیں گے اید بچپن کی اید اور اب کی اید میں کچھ فرق نظر آتا ہے کیا کہیں گے بلکل چھوٹے ہوتے پہے اید کی زیادہ خوشی ہوتی ہے اب جو ہے اپنے بچوں کے حوالے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تب جب خود بچے ہوتے تھے تو ایدیا ملنی اور سکول سے چھوٹی مل جانی ہے یہی ایدی ہوتی تھی بلکل اور اب بڑے ہوتے تو پھر ایدی دینی پڑتی ہے یہ کہ چلے اس پہ بھی کوئی دکت نہیں ہے خوشی ہوتی ہے کوئی ایسا باقی ہے اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہے کوئی اید کے حوالے سے ہو یا بچپن کے کوئی ایسی بات جس سے آج تک آپ یاد رکھتے ہیں ایک ہمارے انکل ہوتے تھے اور وہ بڑے امیر تھے وہ تو وہ جب بھی آتے تھے تو ان زمانے میں میں بات کر رہا ہوں you know early 90s کی تو تب تو سو رپے بھی ایدی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی تو وہ انکل آکے نا پانچ پانچ ہزار ایدی دیتے تھے تو انتظار رہتا تھا کہ وہ والے انکل کا ہے اور ان کا دوسرا مشہور قصہ یہ تھا ان کا گھر تھا ایک سو دو بیڈرومز کا تو ہم بڑا ویٹ کرتے تھے کہ وہ کب آئیں گے کب آئیں گے اور آپ آرام سے گھوم سکتے کھیل سکتے ہیں اچھا کیونکہ یہ فلم ہے منی بیگ گارنٹی ملٹی کاسٹ مووی ہے اور اسی پروڈیکشن میں آپ پہلے بھی کام کر چکے نہ بینڈ نہ براتی اور اس فلم کو لے کر کیا کہیں گے اور پاکستانی فلم کا ریوائیول کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فلمیں تسلسل سے بڑھنی چاہیے یا صرف اب تو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ فلمیں صرف عید کے ہی داتی ہیں یہ کوئی خاص اوکیزن ہوتا ہے تو تب آتی ہیں کیا کہتے ہیں میداد یہاں میں زیشکو فلمز کو کریڈٹ دینا چاہوں گا زیشکو فلمز ہماری پوری میڈیا انڈسٹری کو اور زیشکو فلمز اس میں میں بھی ایک حصہ ہوں I'm also a part of زیشکو فلمز تو یہاں زیشکو فلمز کو کریڈٹ دوں گا کہ ڈسپائٹ کہ پاکستان میں فلم بنانا آسان کام نہیں ہوتا اور ظاہر ہے فلم ایک بزنس ہے آپ فلم اس لیے بناتے ہیں کہ آپ جب بھی آپ بزنس میں ایک پیسہ ڈالتے ہیں آپ اس لیے ڈالتے ہیں کہ آپ کچھ کما سکیں تو کیونکہ پاکستان کی مارکٹ میں بڑی انسرٹنٹی رہتی ہے تو یہاں میں کریڈٹ دوں گا زیشکو فلمز کو کہ وہ دسپائٹ جو حالات ہیں اس کے باوجود محنت کر رہے ہیں ایک پاکستانی اور اس میں صرف پروفٹ نہیں ہے لیکن زیشکو چاہتا ہے کہ پاکستانی انڈسٹری کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ایک ورلڈ سٹیج پر ہائی لائٹ ہونا چاہیے اور آئی ٹھنک ویرے لکی صرف زیشکو نہیں جو جو لوگ فلم میں پیسہ ڈالتے ہیں بڑی ہمت سے ڈالتے ہیں بلکل تو فلم ہی شائقین اسے دیکھنے سینما تک ضرور جاتے ہیں اس فلم کے میوسک کے کچھ بات کر لیتے ہیں آپ کا فیورٹ سانگ کون سا ہے اور کتنے گانے آپ کے اس فلم کے گانے بہت ہی زبردست ہیں اور گانے ایسے ہیں کہ وہ عوام جو ہے نا انجوئے کرے گی گانوں کو ایک تو گانا خاص طور پر جو آئیشہ آمر پر پیچرائزد ہے وہ آج کل جو موجودہ حالات ہیں اس کی اوپر بھی بہت بیٹھتا ہے تو میرا خیال سے لوگ بہت انجوئے کریں گے جو دوسرا گانا ہے وہ ذرا ایک کلبی اور شادیوں پر چلنے والا نمبر ہے اور اس میں بھی بڑی زومانی باتیں ہیں تو I think لوگ بہت انجوئے کریں گے دونوں ہی بہت زبردست گانے جو فلم کے اندر ہیں تین ہے ایکشلی گانے دو فلم میں proper ہیں ایک فلم میں تھوڑا سا situation پر بیسٹ ہے لیکن وہ پورا گانا ہے and I think once the film is released اس کو بھی ریلیز کریں گے بلکل جی وہ تو ہو جائے گا اچھا سوڑی ایکشن کومیڈی مووی ہے جی بلکل ایکشن کومیڈی پولیٹکل ساتر ہے اور سوشل ساتر ہے کمپلیٹ پیکیج کمپلیٹ پیکیج بہت سارے بلکہ یہ فلم ایسی ہے کہ آپ کو نا اند میں ہی جا کے سمجھ آتی ہے کہ اتنا کچھ ہے فلم کے اندر حضم کرنے کے لیے فلم کے مزید کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ تو آپ کو مزہ آتا ہے لیکن آپ دوسری اور تیسری دفعہ جو ہے ہس ہس کے زمین پہ گر جائیں گے because آپ کو جب پورا کانسٹ ٹھمج آیا جاتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہر سین میں اتنا کچھ ہے آرٹس بھی بہت سارے ہیں پہلے تو حالانکہ میں خود دیکھ رہا تھا پہلی دفعہ تو میں کہتا تھا ہر سین میں کوئی نیا ایکٹر ہے تو آپ کہتے ہیں اے اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے بہت زیادہ سرپرائزز ہیں اور پہلی دفعہ اور پہلی دفعہ یہ ایک ٹائم پہ آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے پہلی دفعہ دیکھ کے تو پہلی دکھا رہے گا کوئی نو کوئی آرہا ہے ہاں بلکل جی اور کیا میسیج دینا چاہیں گے اید کے حوالے سے اید کا موقع ہے تو میکال کیا کہتے ہیں اپنے فینس کے لیے اید کا میسیج دیو کیا کہیں گے بس سب سے پہلے تمہیں سب کو مبارک ہوں گا اور اید وہ موقع ہوتا ہے جب آپ اپنے فرنڈز فیملیز ان کے ساتھ ٹائم گزاریں اید یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ در گزار کردینے والا موقع ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فیلم کی کاز سے گفتگو کا سلسلہ جا رہی ہے اور اب فلم ایک اور نمائی کردار ادا کر رہی ہے کرن ملک کرن ملک اس سے پہلے بھی بہت ساری ڈرامو میں فلم میں اور موڈلنگ میں آپ کو نظر آئی ہیں مگر گلمرس سی کیوٹ سی کرن ملک اس میں نظر آئیں گی کچھ منفرد انداز میں تو کرن سے جان لیتے ہیں اسلام علیکم کرن کیا کہیں کرن کے بارے میں بس میں یہ ہی کہوں گی کہ she is one of the struggling girls who come from a very middle class family اور اس کی ایک struggle ہے جس میں وہ بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے جس میں جتنے بھی میرے بوئیز ہم ایک جرنی پر نکلتے ہیں اور اس طرح money back guarantee شروع ہوتی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں گلامرس تو ہماری آدھی عوام ہم گلامرس تو ہم نے تو عوام کو دکھانا ہے اور عوام کو عوام کو ہی دیکھنا چاہیے تو کرن ملک وہ عوام جس سے وہ بلونگ کرتی اور فیسل نے وہ دیکھا میرے میں اور ہی اچھلی کیم اپ ان سید کہ ہی شوید بی دوئی سن ام بلو سو ای 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 چیلنج رول فرمی بکر ای ای بلو ملی سین می ای کپڑی تو ہوکفلی ای ای بلکو پسند کریں گے آپ کو ہر انداز میں پسند کریں گے اچھا ای پر فلم آپ کی آ رہی ہے اور ای پر سین گھروں میں لگ جائے گی تو ای پر فلم کا جو ایک کریز ہوتا ہے جس طرح ایک فلم بے ہوتا ہے کہ ای پر جا کر فلم دیکھیں تو آرٹسٹ کو بھی تھوڑا سا ایکسائیٹ پر ای پر فلم ریلیس ہو رہی ہے ای پر کیوں نہیں ہوتا اور بکرز ایک کومیڈی فلم ہے تو یہ ایک اور جاک پوٹ ہے ہمارے لئے کیونکہ جو آج کل حالات ملک کے چل رہے ہیں you want to go and get entertained دو تین گھنٹے کے لیے اپ switch off ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی پریشانیاں اور بل کی تینشنز کو دور کر کے میں جاؤں اور دو تین گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ ایک انٹرینمنٹ پاکج دیکھوں تو منی باگ گارنٹی ایز وان اوپ دوز انٹرینمنٹ پاکج آم ویدہ فل آم انٹرینمنٹ آم ویدہ بگ کاسٹ اور موسیج اور بلکل اس پر تمام بڑے نام اس فلم کے اندر شامل ہیں اور فواد خان آپ کو نظر آئیں گے اور پہلی بار وسیم اکرم نظر آ رہا ہے شنر آ رہا ہے ان کی بیوی نظر آئیں گے وہ ہے کیران ملک خود اس فلم کے اندر ہے کیران کیا کہیں گے فلم کا میاسک اور ایک ہمیاسک ہوتا ہے کافی اکٹریکٹیو ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ sorry to cut you off اس فلم میں کوئی لیڈ اکٹر نہیں ہے اس فلم میں ہر کیریکٹر کا اپنا رول ہے سو چونٹی ایٹ کیریکٹر ہے اس فلم میں ہر بندے کا اپنی سپیس ہے اس فلم میں ہماری اور بہت ساری ہروین جن کا انٹیوی جی نظر آئیں گی تو گانے بہت مزیقی ہیں گانے بالکل ریلیٹڈ ہیں فلم کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگدم مو چینج کرنے کے لیے گانے ریلیٹ کرتے ہیں سٹوری کے ساتھ اور گانوں کے لیلکس بہت مزیقی ہیں آپ کا فیوریٹ سانگ کون سا ہے ہمارا ہم نے ایک بینک میں گانا پروفارم کیا جس میں ہم ساری سب ہیں اور اس میں وسیم بھائی بھی ہیں وہ بہت مزیقی آگ بلکل جی پوری کاسٹ ہے اور خوبصورت سانگ ہے بینک میں لوگ پیسے جمع کروانے چاہتے ہیں پیسے لے رہے جاتے ہیں تو کیا ایسا ترین روبری کے بعد آپ کوئی جشن منا بلکل جی اس کے لئے آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا اور سینما میں جائیے اور اس عید کو خوشیوں کے ساتھ بیٹھی عید کو میٹھے سے گزاری کچھ بات عید کی کر لیتے ہیں عید کس طرح سے گزارتی ہیں کیا کہیں گے بس گھر والوں کے ساتھ یہی ہے گھر پہ اور چاند رات کمارکٹ میں نے کہا کوئی شوق نہیں ہے کیونکہ یہاں رہتی بھی نہیں پر بیٹی ہے میری تو اس کے ساتھ میں زیادہ ٹائم گزارتی اور عید is always with family کوئی مسیج دینا چاہوئے اپنے فین کے لئے عید کیا کہیں بس اللہ میاں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں سب کو پریشانیوں سے نکالے جن سے ہم ابھی گزر رہے ہیں ملک میں جائیں منی با گیارنٹی دیکھیں ایٹس فول آن انٹرٹینمنٹ پیکیج آپ کے دو تین گھنٹے بہت اچھے گزریں بلکل چیز جو ٹینشن زدہ محول ہے اس میں آپ کو ہسنے کا موقع ملے گا اور یہاں وقت سوائے بریک کا ملتے ہم بریک کے بعد تو جی اب باری ہے فلم کے ایسے کردار کی جنہوں نے جو بھی کردار کیا بہترین کیا اور فلم ٹی وی ہو اور فلم کے حالے سے خاصا تجربہ رکھتے ہے اور پاکستان فلم انڈسٹری مسٹر جاوی شیخ صاحب شیخ صاحب پہلے اس فلم کی بات کیا کہیں بہت اچھا یہ فیصل کنشی نے مجھے فون کیا ایک بہت سپیشل کیریکٹر ہے وہ لنٹھی نہیں ہے دوریشن کام ہے بہت بڑا امپورٹنٹ کیریکٹر ہے اور سب ماشاءاللہ بہت سے ایکٹر اس پہ کام کر رہے ہیں اور مجھے سن کے بہت اچھا لگا اور ام شور کہ آڈینس کو بھی بہت اچھا لگا ایک ڈیفرنٹ جانڈرہ کی فلم ہے اور دلگوں کو اچھا لگے گا اور مجھے بہت امید ہے کہ فلم جو ہے سوپر دوپر بلکل جی اور اچھا شکس صاحب ایک دور رہا ہے پاکستان فلم انڈرسٹری کا کہ جب ہر طرف عید پر پاکستانی فلمیں ہوا کرتی تھی اور عام روٹین میں بھی فلمیں لگتی تھی جس میں آپ کی کئی کامیاب فلمیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فلم ہٹ ہونے کے لئے عید کا انتظار ضروری ہے یا کانٹنٹ کا جاندار ہونا ضروری ہے نہیں کوئی ایسا نہیں عید عید تو اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کی فلم ہٹ ہوتی ہے آپ یہ اندازہ لگائے کہ مولا جو ہے وہ اید پہ نہیں لگی اور سپر ہٹ مووی ہوگی میری فلم جو ساری ہے مشکل ہوگی yes boss chief صاحب یہ ساری فلمیں جو ہیں نارمل ڈیز میں لگی نارمل ڈیز پہ یہ دل آپ کا ہوا نارمل ڈیز پہ لگی ہے تو اور یہ دل آپ کو پاکستان کی پہلے فلم تھی جسے جدید تیکنولوجی کے ساتھ فلم آیا گیا تھا پاکستان نے پہلی بار آپ اس ٹیکنولوجی کو لے کر آیا جس کے گانوں نے پاکستان کے اندر دھوم مچھائی پاکستانی میوسک ہمارا بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہا تھا اور اس کے بعد دل آپ کا ہوا کہ گانے آج بھی لوگ سنتے ہیں شیخ صاحب اب کی جو فلم ہے اس پہ میوسک میں کمی لگتی ہے کیا کہیں گے میوسک ویسے ہی کم ہوتا جا رہا ہے ویسے بھی فلموں میں پہلے یہ تھا کہ بھئی 12 گانے ہوتے تھے پھر 8 ہوگے پھر 10 ہوگے پھر 6 ہوگے پھر 4 ہوگے اب جو فلمیں ہیں اس پہ دو ہوں ابھی میں ایک فلم بنا رہا ہوں انشاءاللہ بھی نیکس منت اس کو اناؤنس کروں گا تو مجھے خود شاک ہے میزک میں پڑی میند کرتا ہوں اور تمام فلموں کے گانے ہٹ ہیں شاہے دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ وہ لڑکی ہے یا جادو دل کو دلدار ملا اور پھر اس کے علاوہ مانتا ہے کہیں پیار نہ ہو جائے کہ سارے گانے بہت سنو بولو اور وہ تمام گانے ہیں جنہوں نے آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتے ہیں اور جیسا کہ شکس آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلم کا ہٹ ہونے کے لیے عید ضروری نہیں ہے اگر فلم جاندار ہے کام اچھا ہے تو لوگ عام دنوں میں دیکھنے آتے ہیں پہلے ہر جمعے پاکستانی فلمیں سینما گھرو میں لگتی تھی اور ایک اخبار آتا تھا اور اس کے دونوں پیچ فلم اشتیاروں سے بھرے ہوتے تو شکس آپ اس دور کو یقیناً آپ مس کرتے ہوں گے تو ان فیوچر وہ دور واپس دیکھ رہا ہے آپ فلم انڈسٹری کا انشاءاللہ دیکھو میری تو خواہش ہے کہ پاکستان میں جیسے پچاس سو فلمیں سال کی بنتی تھی اور ہر جمعے ایک دو فلمیں لگتی تھی وہ ٹرینڈ واپس آئے اور ٹھیک جا رہا تھا مگر کرونا نے ہمیں تھوڑا سا پیچھے کر گیا بٹ اب پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ دو چار فلمیں ہماری ہٹ ہوئی ہیں اور ٹرینڈ دوبارہ شروع ہو گیا فلمیں زیادہ بننا شروع ہو گئی ہے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دو چار سال میں ایسا کردے بلکل ضروری ہے شکس اید کا موقع ہے اید خوشیوں کا تہوار اور اید کا دن کس طرح سے گزارتے ہیں کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی کوئی ایسی خاص نہیں ہے دیکھیں اید کی نماز کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سوئیاں کھانا میٹھا کھانا بادشی پھر اس کے بعد دوپیر کو اپنی فیملیز یعنی کے بہروز اور سفینہ کے گھر میں جا کے لنچ کرنا یہ سب سے ایمپورٹنٹ وہ ہوتا ہے ہمارے والدین جو ہے کیونکہ میرا تعلق راول پنڈی سے وہ کھانا ان کی جو قبریں ہیں وہ ہم جا نہیں سکتے لہذا دعا کر لیتے بلکل یہ ہوتا ہے اید پر اپنوں صحیح ہوتی ہے اور جو اپنے بچھڑ جاتے وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اید پر شرک سب کوئی خاص کھانوں کی فرمائش کرتے ہے مگر اید والے دن شیخ خورم اور سب اید والے دن حلوہ پوری ضرور حلوہ پوری اور نماز کے باد ایک تریڈیشن ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کر آتے تو اس کے باد حلوہ پوری یا کچوری اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ لے کر آتے لگتا ہے کہ آج عید کا دن ہے تو بچپن کی عید اور اب کی عید میں کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں بچپن میں عیدی ملتی تھی یہاں عیدی دینی پڑتی دینی پڑتی ہے اور یہ بھی خوبصورت سلسلہ ہے اور یہ محبت اور اپنایت کا سلسلہ ہے اور کیونکہ اپنے آپ میں یونیٹی پیدا کرے مینیت لگن کرے ملک کے بارے میں اچھا سوچے اور جب اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دیتا ہے تو آپ دوسروں کی مدد ضرور کریں اور یہ جذبہ ہونا چاہئے کہ دینے سے چیزیں بڑھتی ہیں کم نہیں ہوتی چاہے وہ محبت ہو یا اخلاقیات ہو یا پھر آپ پیسہ ہی کیوں نہ ہو تو محبت باتی اور عید کا موقع ہے اور خوشی کا دن ہے خوش رہیے خوشیاں پلائیے اور خوشی کی بچہ بنائیں ہمارے ساتھ ہیں یونگ پروڈیوسر اور ہیرو شایان خان شایان سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک اور اس عید پر آپ کی فلم سینما گھروں کی سیند بنی ہوئی ہے اور اس فلم میں آپ ادھکاری کے ساتھ پسے پردہ بھی آپ نے اپنی سمیداریاں نبھائی ہیں تو عید کا موقع ہے اور عید فلم کے بغیر تھوڑی سی دھوری دھوری سی رہتی ہے تو کیسا سی یہ بولوں کہ سب نے کوپیٹ تو بہت زیادہ کیا ہے ہمارے جتنے بھی آرٹیسٹ ہیں کافی work آرینٹی ہیں جتنی بھی کیونکہ اتنی باڑی فلم بنانے کے لیے جیسا کہ فیسل نے بولا اتنے سائے لوگ کو کھٹا کرنے کے لیے ایک وہ ہوتی ہے ایسا لیے آرہے کیونکہ ہم کوپی مسئلہ ہے ٹریفک ہے کچھ ہو گیا کسی کے کپنے لیے کافی ڈیفکل کام ہے اور بلکل جو آسان سا نصر آرہا ہوتا ہے اور جو ایک سین ہوتا اس کے بہت مہنت گھنٹوں کی مہنت ہوتی ہے اور بہت پریشانیا اور آپ کا پیسہ ہوتا ہے پھر آپ کو شفٹ بھی ڈر ہوتا کہ کام نکال لے تو ایکٹر پہلے بات کر لیتے ہیں ایکٹر آپ کی سیکنڈ مووی ہے اور اس فلم کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا اور اس فلم میں آپ کا کردار کیا ہے دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی ایک فلم کی ہمارا اس پہ انٹرویو ہوا تھا اسی وقت سب سے پہلے جب ہم ملے تھے دو آزار اٹھار کی بات تو اس فلم میں کیونکہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا ایک ہوتا ہے لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے لرننگ کرو ہوتا ہے تو میں نے ایک بڑی مزے کی بات بولی تھی پہلی دفعہ جے سیکھا پہلی میں نظر موڈلنگ اس کو چندے اور پروجیکشن والا کام ہے بہت تینشن والا دماغی کام ہے تو اتنی ینگ ایج میں تینشن لینے کی کیا ضرورت کیا کیا دیکھیں راہیل میں بڑی ینگ ایج میں پاکستان سے موگ ہوا تھا میں چودر سال کھا تو جب امریکہ پہنچے تو وہاں بچپن سے محنت کرنا شروع کرتی محنت کی تو جب آپ کام میں آتے ہیں محنت کرنا شروع کرتے ہیں آپ کا mindset بنتا ہے تو پھر اس کے بعد بزنس شروع کیے ایک بزنس کیا دوسرا کیا کامیابی آئی دیکھیں مجھے بچپن سے ایکٹنگ کا شوف تھا میں نے ہائی سکول میں بھی ایلیمنٹری سکول میں بھی کیا لیکن بات یہ تھی کہ جب آپ کے والدین ہیں اور آپ ایک گروئنگ اپ ایک ینگ آدمی ہیں تو آپ کی سب سے پہلی رسپونسیبولیٹی ہے کہ اپنے ماباپ بھی ٹیکر کریں اپنی سیملی بھی ٹیکر کریں تو میں نے یہ نہیں کیا کہ میں سب چھوڑ جا کی جو میرا شوف پورا کروں تو جب میں کامیاب ہوا آپ کے ماباپ دعائیں ہوتی ہیں اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے اس میں کہ وہ آپ کو کامیاب کرتا ہے تو جب میں کامیاب ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اب میں نے جو میرا فرض تھا وہ میں نے جو آپ اپنا فرض خود ہی بناتے ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نکل جاتا میرے ماباپ سروائی کر لیتے مگر ایک سوچ اور احساس کی بات ہوتی ہے کہ احساس ذمہ داری تھا آپ نے سوچا کہ نہیں فیملی کو بھی سپورٹ کرنا اس کے ساتھ رہتے رہتے اپنے شوق کو بھی پورا کرنا اور پھر آج ماشاءاللہ سے اچیو کیا اور پروف کیا اس کو اور فلم میں کریکٹر کا کیا نام ہے آپ کا اور کس طرح کے کردار میں آپ نظر آج تو فلم کا میرا کریکٹر ہے اب پوسٹر ریویل ہوگی حالکہ ڈائریکٹر نے ہمیں منع کیا کہ کچھ نہیں بتانے تم لوگوں نے لوگوں کو دیکھنے دو میرے کریکٹر کا نام ہے الیاز کشمیری ہے الیاز کشمیری ہے وہ تھوڑا سا ڈائیڈی بوئی اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو لیکن وہ تھوڑا سا یہ جو بکیا لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو تھوڑا دس کنیکٹ فیل کرتے تو اس کو یہ کہ میں ان کے ساتھ ملوں کسی میں ان کا حصہ بن تو الیاز کشمیری وہ پیسوں کے لئے نہیں ہے ہاں اگر اس کو پیسے مل جائیں تو آزاد ہی خریدنا چاہتا ہے اور وہ اس گروپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے الیاز کشمیری بالکل جی اچھا اس فلم کا موسک کی کافی تعریف کی جا رہی ہے موسک کا ہم نے اس فلم میں چار گانے تین پروپر پورے گانے دو جو ہیں وہ تھوڑے میزیکل سے ہیں تو اس میں ایک گانا شانی عرشد صاحب نے ساری لیرکس فیصل نے لکھی ہیں اور ایک گانا شانی عرشد نے گایا ہے ایک شہزاد روئے نے گایا ہے اور ایک تھوڑے ہمارے میک سٹارٹس بلکل یہ کہا اچھا کچھ بات کرتے ہیں عید کی بچپن کی عید اور اب کی عید میں کیا فرق لگتا ہے کیونکہ آپ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ خاص دن آتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے اپنے ملک کا یا جس طرح سے جو کلچرل ہوتا روایت ہے عید کی باہر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے عید سیلیبریٹ کرتے پاکستان کو مس کرتے بچپن اور اب ہی میں فرق یہ کہ عیدی نہیں مل رہی ہے اب عیدی دینی پڑھتی ہے پہلے عیدی ملتی پہلے ہم لیتے تھے اور اب دینی پڑھتی ہی تو آپ اپنایت کا اظہار کریں تو عید کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں کیا کہیں میں سب کو عید مبارک کہنا چاہوں گا اور میں پاکستان اسی لیے ہوں کہ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے اپنے لوگوں سے محبت ہے اس لیے میں یہاں آکے بیٹھا ہوں اور یہ کہ گی موشن بھی ہیں اور میسک بھی ہے اور تمام وہ چیزیں جو کمپلیٹ مووی میں ہوتی ہیں تو بہت شکریہ شایان آپ کا اور آج عید کے حالے سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں منی بیک گارنٹی کی کاسٹ کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا ملتے ہے وقفے کے بعد تو جی اب آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اس پرسنیلٹی سے جس نے تمام ستاروں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا اور خوبصورت آپ کو عید کا تفہ دیا ہے اس طرح تو بہت سارے دراموں میں ادھاکاری کرتے ہوئے نصر آئے کئی کامیاب اشتیہار بناتے ہوئے نصر آئے مگر اب پہلی بار بڑی سکرین کے لئے انہوں نے بڑا پروڈ لے کر آرہے تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فیصل قوریشی سے السلام علیکم السلام فیصل بھائی کیا کہیں گے بہت اچھا تھا اگین میں اور بھی جگہ لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں جب فلم ڈکھی تھی تو میں نے ایکٹر کوئی نہیں سوچا تھا میں نے کریکٹر سوچے تھے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا پھر سکرپ لکھی سکرپ اچھا کیا پھر میں سب مانتے چلے گئے اور سب آگئے اس فلم میں اور آج آپ کے سامنے تنگ میں بلکل نہیں ہوا مشکل مجھے کوئی نہیں ہوئی کیونکہ بہت حیرت انگیز طور پر سمود میری شوٹ سوئی شاید لوگوں کو یہ بھی لگے کیونکہ میں اتنا زیادہ بول رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی بول رہا تھا کہ کسی شامل ہیں مختلف کریکٹرز میں آپ کو نظر آئیں گے اور ان سب کو آپ نے اکٹھا کیا کیونکہ آپ کا منفرد انداز ہے نزا کا کومیٹی کا تو یقیناً وہ رنگ تو اس کے اندر ہے تو لوگ کس طرح کی سیچویشن کومیٹی دیکھیں گے کیا کہتے ہیں فلم کی سٹوری کے بارے فلم کی سٹوری ایک منفرد سٹوری ہے ایک ملک ہم نے اس میں دکھایا ہے جو کہ امیجنری ملک ہے جس میں وہی مسائل ہیں جو ہر تھرڈ ورل کنٹری میں ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں بھی ہیں جو چیت سری لنکا میں بھی ہیں جو انڈیا میں بھی ہوں گے اور ملکوں میں بھی ہیں موسیق کے بارے میں فیصل بھائی کیا کہ موسیق جو ہے وہ ہماری دو گانے ہیں اس فلم میں اور جو دونوں گانے ہیں وہ لکھے میں نہیں ہیں اور لکھے میں نے اس لیے بھی ہیں کیونکہ مجھے تھا کہ جو گانے وہ ڈائلوگ ہے سیٹویشن کے ساب سے سیٹویشن ساب سے کریکٹر ہوتے تو اس فلم میں سب سے زیادہ اچھا کریکٹر آپ کو کس کا لگا ہے کریکٹر اگین وہی کہ سارے امپورٹنٹ کریکٹر ہیں سب اپنی جگہ مزہ دیتے میں نے بہت بیلنس کر لکھا اور اس طرح نہیں کیا اسی لئے ہر کوئی اگری کر جاتا تھا کہ کسی کو یہ لگتا تھا کہ یہ نہیں کہ یہ مین ہے اور میں چھوٹا ہوں یا یہ سارے ایک لیول پہ ہیں اور سب کا مزہ اور امپورٹنس بھی ستون ہوتے ہیں کریکٹر تو سارے چھوٹے کریکٹر بھی فلم کا وزن جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے بلکل اچھا پہلی بار آپ کا ایکسپیرینس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فلمیں صرف عید کے عید آتی ہیں یا کوئی خاص موقع یا تہوار ہوتا ہے اور جسے بھی آپ کی مووی عید پر ہے اسی طرح اور بھی فلمیں آرہی ہیں تو کیا کہیں گے مستقل طور پر کس طرح سے continue کیا جا سکتا فلم دکھائی دیں گی لوگوں کو ان میں حمد بڑھے گی کہ ہم بھی یہ کام کریں دیکھیں اس میں سکسس کی ایک پرسنٹ ہے اگر یہ ہو رہا ہے کہ دو پرسنٹ سکسس کا وہ ہے تو ظاہر ہے کم لوگ ہیں جو اتنی حمد کر کے آئیں گے جو اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم دو پرسنٹ بن سکتے ہیں بلکل اور کہا جاتا ہے فلم ایک جوا ہوتا ہے کیونکہ آپ پہلے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اپنی تمام چیزیں اس کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر آپ انتظار کرتے ہیں جبکہ محنت لگتی ہے اور پھر آپ سوچتے ہیں آئیڈیاز آتے ہیں اور پھر اس کا آپ کو ریٹرن ملتا ہے اور یہ یقین ان ایک حوصلہ مند اقتام ہے آج کے اس دور میں فیصل بیچ چھوڑی سی بات عید کی کر لیتے ہیں عید کس طرح سے گزارتے ہیں یہ عید تو آپ کی فلم کی پرموشنز میں اور فلم دیکھنے میں گزرے گی مگر نورمالی فلم کس طرح سے عید کی کیونکہ ہم لوگ ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں نکلے ہوتے ہیں شوٹس پہ ہوتے ہیں تو فیملی کو ٹائم کم دے پاتے ہیں تو مجھے مین ہوتا ہے کہ میں فیملی کے ساتھ رہوں گھر پہ رہوں اور پھر جو خاندان میں لوگ ہیں دوستی آرہے ہیں ان سے مل لیتے ہیں بلکل اور یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور جب تک اپنے ساتھ نہ ہوں اپنوں کے ساتھ آپ درمیان میں موجود نہ ہوں تو شاید عید کی جو خوشی ہیں وہ تھوڑی پیکی پیکی سے لگتی ہیں تو بچپن کی عید اور اب کی عید میں کوئی فرق لگتا ہے آپ کو کچھ چینج آیا ہے کیا کہیں گے بچپن کو کتنا مس کرتے ہیں بچپن والی عید کو بچپن عید جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی تھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں عیدی کی ایک ساتھ میں ہوتی تھی اب میں ہی ہوتی کیونکہ آپ دینی پڑتی ہے بچوں کو ایک ساتھ میں ہوتی ہے کہ آپ فیصل پہ آئیں گے اور پھر وہ پہلے تیار ہوتے تھے نئے کپڑے بلتے تھے اب خیال نہیں رہتا عید آگئی ابھی تک ملکو وہ اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ بندہ جانتے ہیں اور وہ بچپن کا ایک خاص وقت ہوتا بچپن میں جو ایک کھلے دن مارک سے اور کھل کے عید مناتے تھے عید مناتے تھے کوئی میسیج دینا چاہے اپنے فینس کو کیا کہیں گے جو ہمارے ویورز ہیں عید کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس وقت تو ہمیں یہی کہوں گا کہ اس عید پہ جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کی عید کا مزہ دوبالا ہو جائے بلکل جی اور ایک روایت بھی ہے جب تک آپ سینما جا کر عید پر فلم نہ دیکھیں تو عید کا مزہ نہیں آتا اور اس لئے اس لئے اس کی فلم کے لئے کہا جا رہا ہے جو منی بیک گارنٹی ہے یہ اس بات کی بھی گارنٹی ہے یہ پیسہ وصول فلم ہے اور اس سے اٹنشن زیدہ ماحول میں آپ کو ہسنے کا موقع ملے گا اور کچھ پل کے لئے وہ تمام چیزیں بھول جائیں گے اور میٹی عید کی اگر خوشیاں میٹی کرنی ہے تو ہستے مسکراتے ہوئے جائیے اور منی بیک گارنٹی ضرور دیکھیں اس خوشی کے موقع پر آج جو آپ کی ملاقات ضروری ہے منی بیک گارنٹی کی گاز سے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور آرٹس موجود ہیں جن کا نام ہے عدنان جعفر اور جو کی خوبصورت انداز میں ایک بار پھر بڑی سکرن پر نظر آرہے ہیں تو سب سے پہلے عدنان بھئے آپ کو عید مبارک بہت بہت شکریہ آپ کو بھی عید مبارک آپ سب کو عید مبارک عدنان بھئے کیا کہیں گے منی بیک گارنٹی جو کہ عید پر سینما گھروں میں لگی ہوئی ہے اس فلم کا ایکسپیرینس کیسے رہا اور جب بھی آپ فلم میں نظر آئے ہیں خاصے جاندار کرداروں میں نظر آئے ہیں تو اس فلم میں آپ کا کردار کیا ہے اس کے اندر میں میں جانداری نظر آ رہا ہوں ایک پولیس کا کردار ہے اور ہم سب جو کردار ہیں اس فلم کے اندر ایک طرح سے اکاسی کر رہے ہیں سوسائیٹی کی اور اس کے اندر اس سچ دکھایا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ جو کردار ہیں اور یہ جو شہر ہے اور جو بینک ہے اور جو ایک طرح سے گینگسٹرز ہیں اور ہائی سٹوری ہیں یہ دکھایا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سچ کہ یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے تو ہم اس کے اندر سچ یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں پاکستانی کون ہے کوئی ہیں یہ کہیں بھی اس کو آپ پلیس کر سکتے ہیں پلکل دنیا پھر میں ہی crime ہے اور ہر جگہ crime ہوتا ہے اور کیونکہ یہ زندگی کے حصے ہیں اور زندگی میں کبھی خوشی ہے تو غمی ہے اور یہ معاشرتی روئیے ہیں مگر اس کے اندر فلم میں اس کو بڑے مزائی انداز سے سب کچھ دکھایا گیا ہے اور ایک طرح سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کارٹون کی حد تک ایک caricatures ہم لوگ نظر آ رہے ہیں جیسے کہ فواد نے پھر اس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو میمز کو آپ نے ایک طرح سے جوڑ کے فیصل قریشی نے جو میمز ہوتے ہیں جوڑ کے ایک فلم بنائی ہے تو ہم سب ایک اپنے مخصوص انداز میں ہم کرداروں میں رہتے ہوئے میمز ہیں بیسکلی اچھا کیونکہ فیصل قریشی کا ایک نام ہے میزا کے حوالے سے کومنٹک کے حوالے سے تو ان کی ڈائریکشن میں کام کرنا کیسا لگا کیسا ایکسپیرینس راہا اس میں جب مجھے کہانی سنائی اور اپنے میرا کردار بتایا تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی فرس کلاس ہے یہ تو بہت بڑا تمہیں کپیر ما رہا ہے یہ تو انشاءاللہ یہ تو you know this film will fly off اور انشاءاللہ ہماری یہی توقع ہے اور it's a grand press event جو ہمارا آج ہوا ہے اور 8 ص زائد screens پہ یہ فلم لگ رہی ہے اس کی distribution بھی بہت پاورفل ہے اور اس کے اندر ہمارے لیجنڈری وسی مکرم بھی ہیں اپنی بیگم کے ساتھ ایک اپنی رنسلے اور پہلی بار اس کے اندر نظر آتا ہے جی ہاں ایک تو ایک ایک نوولٹی ویلیو بھی ہے اس کی اور جہاں تک فیصل قریشی کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ خاص اس کا ایک انداز ہے ایک برانڈ آف کامیڈی ہے صحیح ہے اور وہ دکھری ہے اس کے اندر اور جیسے کے فر اگزامپل جیسے کہ اس نے بتایا کہ اگر میں میں کہیں جا رہا ہوں کچھ سین میں انٹری مار رہا ہوں آرام سے چلتے بھی نہیں جاؤں گا کچھ کر کر چاو کچھ ایک طرح کی گرانڈ انٹری دینی ہے نا اب ہم سوچیں کس طرح کی انٹری دے اب کوئی ہم نے سیڈ بھی نہیں کیا تھا کہ کس طرح کی انٹری میرے کردار کی ہوگی فیصل قریشی کی اچھی بات یہ ہے ڈائریکشن کی کہ he gives you a free hand کہ یار think of something تو میں نے ایک سوچا اور میرے بتایا کہ یار یہ میں اس طرح ہاتا ہوں کہ رہا جا ہوتا بلکل جی اب میں بتا نہیں سکتا بلکل اور آپ اس کے لئے جا کر سین میں میں دیکھئے گا ہرے کی یہ گرانڈ انٹری ہے ہر کردار کی گرانڈ انٹری ہے اور بلکل اور آپ کو بہت زیادہ ہسنے کا موقع میں لے گا اس ٹنشن زیادہ ماحال میں اور سیچویشن کامیٹی ہے ایکشن ہے اور وہ تمام چیزیں تو ادران صاحب کو میسیج دینا چاہیں اید کے حوالے سے اپنے پہنس کے لئے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے بس یہ کہوں گا کہ سینما گھروں کی طرف جائیں آپ سب صحیح ہے فلمز بنتی ہیں آپ سب کے لئے اور آپ لوگوں کا ہونا سینما کو بھرنا بہت ضروری ہے تب ہی یہ فلم ایک انڈسٹری بن سکتی ہے جو ہماری تھی پہلے اور یہ بس اسی کی ایک کڑی ہے بہت بڑی کڑی ہے اور انشاءاللہ عید کے دن آپ سب دھر والوں کو مٹھائیں آپ سب کا مو میٹھا ہو ہمارا بھی مو میٹھا ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فلم بھی صحیح ہے آپ کو ایک مٹھاس دیں عید کی عید سے بھری مٹھاس دیں ملکل جو میٹھی عید کی میٹھی خوشی لے کر آ رہی ہے منی بیک گارنٹیر ہمارے ساتھ موجود تھے ادنان جعفر اور کیونکہ اس فلم میں بھی وہ ایک اچھے اور اچھوتے انداز کے ساتھ آپ کو ہسائیں گے اور اپنے کردار میں نصر آئیں گے تو یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد تو جی اب آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں معروف ادھاکار گوھر رشید سے جو کہ ٹی وی پہ ہوں یا بڑی پردے پر ہوں اور آپ کو ہمیشہ ہی انٹرٹین کرتے ہوئے نصر آتے ہیں اور اپنے کرداروں میں جم کر ادھاکاری کرتے ہیں اور اس بار منی بیک گارنٹی میں عید کی خوشیاں بڑھانے کے لیے آپ کے پساتھ موجود ہوں گے تو گوھر آپ کو سب سے پہلے عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت ہی مبارک اور دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت ہی مبارک گوھر کیونکہ فلم کی بات ہو رہی ہے منی بیک گارنٹی اور مختلف کاس سے بھی ملاقات ہو رہی ہے لوگوں فینز جو ہمارے ویور ہیں ان سے بھی ملاقات کروا رہے ہیں آپ کا اس فلم میں کیا کردار ہے کیا کہیں گے؟ میری کردار کا نام ہے نواز سندھی اور یہ ایک بڑا ہی محصوم سا کردار جو کہ جتنی بھی چیزیں فلم میں ہو رہی ہیں یہ وہ کردار ہے جو کہ انیشیئیٹ کرتا ہے ساری چیزوں کو شروع کرتا ہے ماسٹر مائنڈ یہی ہے تو ساری کھپ ڈال تب یہی ہے نواز سندھی ایک ایسا کردار ہے جو کہ ایک ہمارا جو صوبہ ہے جیسے نام سے بڑا ایبیڈنٹ ہے سندھ جو ہمارا ایک صوبہ ہے تو اس کی ایک آواز ہے یہ جو آپ نے پیسنٹ کر رہا ہے مطبکہ اس صوبہ کا جو شہر کراچی ہے اس کا ٹوٹل پاکستان کی جی ٹی پی کے اندر تنہ بڑا کانٹریبیوشن ہے لیکن اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا سلوک ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں تو آپ کے مخصوص انداز بھی ہوگا اس میں کریکٹر کے ساتھ سے تو کوئی ڈائلوگ آپ کا جو آپ کو زیادہ اچھا لگا یار اس وقت مجھے 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 سب نے ڈالوگ پوچھیں لیکن انفورچنٹلی مجھے اس وقت بالکل ڈالوگ نہیں یاد آرہا کیونکہ میں ابھی ایک شوٹ سے آرہا ہوں وہ والے ڈالوگ یاد ہیں مجھے وہ والے ڈالوگ یاد ہیں اس وقت ابھی اس کے نہیں لیکن یہ ڈالوگز دیکھنے کے لیے آپ ایڈل فتر کوئی سنما گھر میں جائیں آپ کو ڈالوگی ڈالوگ ملیں گے اور بہت سارے ہیں اور آپ کو ہر موڈ پر ایک نیا کریکٹر نظر آئے گا اور جو کہ کہانی سے relevant ہے اچھا کافی ٹائم کے بعد پاکستان میں کوئی اس طرح سے کومیڈی مووی آ رہی ہے اور ملٹی کاس مووی ہے اس میں تمام بڑے سٹارز شامل ہیں اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کو اس طرح سے فلمیں بننی چاہیے اور کیونکہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے سندھ کی اور اسی طرح پورے ملک کی صورتحال ہے مہنگائی ہے ٹینشنز ہیں اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں تو یہ تھوڑی دیر کے لیے تو مایوسی آپ کی ختم کر دے گی پھر کیا کہتے ہیں؟ بلکل بلکل اسی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایڈل فتر پر فلم دیکھنے ضرور جائیں کہ جو ایک فضاء بنی ہوئی ہے اس قد ملک کے اندر ہپلیسنس کی تو وہ اس فضاء میں تھوڑی سی آپ کو ایک ریلیف دے گی ریلیف جو کہ گرمنٹ کو دینی چاہیے تھی ایک تازہ ہوا کا جوکہ ہے ایک تازہ ہوا کا جوکہ ہے ایک ایسی ریلیف جو کہ گرمنٹ کو دینی چاہیے وہ منی بے گارنٹی دے گی دے رہی ہے اور گوھر کوئی میسیج دنا چاہیں اید کے حوالے سے اپنے فانس کو ہمارے دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے میں بس یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اید کے 24 نیوز چینل چینل اور بہت شے انٹرٹینمنٹ دیتا ہے اور مانی بے گارنٹی اسی دل فتر پہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دفاہ نہیں بار بار دیکھ رہے لیا کیونکہ آپ لوگوں کو جنرلی بہت مزا آئے گا میں نے انجرای کیا اس فلم کو میں نے باقی میں بہت انجرای کیا میں نے انجرای کیا میں نے شرطہ کرتا ہے میں نے فلنگوں میں شرطہ کس میں نے فلنگوں میں انجران بلکل اپنے فانس کے لئے کوئی مسجھ دینا چاہیں اید کے وشش دینا چاہیں کیا آپ سب کو بہت بہت اید مبارک اور اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دکھائیں اس مشکل وقت میں ہماری آسانیاں پیدا ہوا کہنا آسان ہے لیکن ہم اب اسی باتیں سب دعا یہ ہی کرتے ہیں تو یہ سب ہم سب کو افیکٹ کرتی ہے چیز اور بلکل جیس اید پر بہت سارے فلمیں سینما گھروں کے سنت بنے گی انہی میں فلم دادل بھی ہے اور منی بیک گارنٹی بھی ہے اور آج کے اس پرگیاب میں ہم نے آپ کو منی بیک گارنٹی کی کاس سے ملاقات کروائی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فلم آپ کی عید کا مسا دھوبالہ کر دے گی اور عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ اپنوں سے ہوتی ہیں اپنوں کے ساتھ رہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہیں اور فیملی کے ساتھ جا کر پاکستانی سینما کو سپورٹ کریں پاکستانی موویز کو سپورٹ کریں اور یہ بہت ضروری ہے جب تک شائقی نے فلم اپنی ہی فلم کو پسند نہیں کریں گے تو فلموں کا ریوائیول ہونا بہت مشکل ہے اور بچپن سے اب تک میں نے یہی دیکھا ہے اور بلکہ ریوائیت بھی ہے کہ عید والے دن جا کر جو فلم دیکھنے کا مزہ ہے وہ بلکل ہی الگ ہے آپ اپنوں کے ساتھ جاتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر یہی باتیں یہ لمحے یادکار بن جاتے ہیں اور اس عید پر آپ پاکستانی سینما کو ضرور سپورٹ کریں امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پریگرام آپ کو پسند آیا ہوگا خوش رہیں اور ایک بات پھر میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کو ایت مبارک موسیقی